ادھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہو جیگر 247 کا سوچل میڈیا پلیٹ فارم اور میں ندیم وانی مرکز کے زیر انتظام جمہو کشمیر کتہ بھارہ ملہ سے اس وقت ہم سیٹھ کلومیٹر کی دوری پہ ہیں یہ اوڑی کا علاقہ ہے اوڑی سے یہ دو کلومیٹر کی دوری پہ یہ جو علاقہ ہے یہ بیگ ملہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں پر جو ریاش بذیر ہیں ان کے کچھ مسئلے اور مسائل ہیں آئیے ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا ان کے مسئلے اور مسائل ہیں آپ کا خیر مقدم ہے جے کے 247 میں سب سے پہلے اپنا نام بتائیے محمد اسلام بیگ اسلام صاحب آپ بتائیے کیا پرابلم ہے یہاں پر ہمیں سب سے بڑی پرابلم ہے ایک پراستے کی تو ایک روڑ کی تو یہ نہ ڈرین ہے نہ پانی گھروں میں گستا ہے یہاں کوئی آتا ہے اور جاتے ہیں بعد میں کوئی آتا نہیں اسلام آتے ہیں جب ووٹ ہی ہوتی ہے یہاں ووٹ کے لیے بعد میں نہیں پوچھتی ہے اسلام صاحب کتے سال ہو گئے یہاں مجھے بھی ساٹھ ستر سال ہو گئے میں بھی ستر سال کا ہوں ساٹھ سال سے آپ پیدل چل رہے ہیں ستر پیدل چل رہے ہیں سامان کندو پر لاتے ہیں اٹھا کے تو جو بیمار ہوتا ہے ان کو کیسے لے آیا چار پائی پہ ایک پاس کے کوئی منشٹر آئے یہاں کسی نے پاس میں توجہ نہیں کی آتے اور جاتے ہیں خالی ووٹ مل گیا ہمیں یہی مانگا ہے کہ ایک روڑ ہونا چاہیے سنٹر میں ہمیں سنٹر سے روڑ ہونا چاہیے کی ہمیں کسی بمار ہوتا ہے کوئی لے جانے والا نہیں ہے اکیلہ گار میں انسان کیسے اٹھائے گا چلیے شکریہ شاہد آمد بے گئے شاہد صاحب کہاں رہتے ہو آپ میں اسی محلے میں رہتا ہوں بیگ ملا ہے یہ اڑی سے کتنے دوری پہ ہے یہ لگ با ہمارے کو مارکٹ سے دو کلومیٹر کی دوری پہ ہے تو نہ ہمارے وارڈ میں یہاں پر ڈرین ہے نہ روڑ ہے تو اس لیے ہمیں مجلسٹیٹ اسے یہ اپیل ہے کہ ہمیں روڑ اور ڈرین ہونی چاہیے کیونکہ ہم ٹون میں رہتے ہیں ہمیں ٹون کی کوئی فسلٹی نہیں ہے میرا نام نور الامین ویگ ہے اخلا تو سب سے زیادہ یہاں راستہ نہیں ہے راستہ نہیں کچھ کہتے ہیں یہ نالہ ہے کچھ کہتے ہیں یہ نہ فریڈ والے آتے ہیں نہ کوئی اور آتا ہے تو اس کے یہ جگہ کونسی ہے جگہ اڑی اڑی پرابر ٹاون نہیں ہے یہ حالات ہے ٹاون کی تو باقی کنڈ کی تو کیا حالات ہوگی کتنے سال ہو گئے یہاں پر آپ پر رہتے ہیں عمر یہاں یہ رہنے والے یہاں کیا تب سے یہاں پر راستہ نہیں بنایا راستہ نہیں بنایا جو بھی آیا اس نے کعب آج بنائیں گے کال بنائیں لیکن بنایا کسی نہیں نہیں کوئی گورنمنٹ اس کو وجہ ہی نہیں دے لیا سر بہت دفعہ یہاں بندے آئے لیکن انہیں اس کا کوئی حال نہیں نکارا سر تو آخر میں آپ کی کیا مانگ رہے ہیں ہماری ہماری رہی کہ ہمیں راستہ چاہیے ہم بچوں کو کی دیکھت ہو دیا بڑے تو کسی جگہ سے بچے اس کو نہیں ہے نہ کوئی راستہ ہے نہ کوئی روڈ بڑی دیکھتا ہے نہ ڈرین بان رہی ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ ڈرین بان رہی ہے کچھ بھی نہیں ہے سر آپ ڈرین بڑا نا دا سو تسی میں نا فحمیدہ کتھے رہن دیو تسی اوڑی اوڑی اس کو راہ نہیں کاخ نہیں بچے روڈ دے چڑھ دیں سکول گئیں دیں نا کی ڈرین بان رہی ہے کچھ بھی نہیں ہے کسی کام جو گا نہیں کسی کام جو گا نہیں اسی منگ دیں آنسوں کو راستہ دیں تو آتے ہیں اسی منگ دیں ڈرین دیں آنسوں کو چل رہی ہے جے ٹوانڈی فور سیون میں کیا آپ مشکل آتے ہیں اسلام علیکم یہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں آپ کا کیمرہ دکھا رہا ہے کہ آپ کتنی پرابل میں لوگوں کو راستہ ہے یہ چلنے کی جگہ ہے ڈنڈی ہے سڑکا کیا یہ آپ کو خود ہی نظر آ رہا ہے آپ کا کیمرہ خود ہی دیکھ رہا ہے اب ہم پورے مطلب میک میں سے کرتے ہیں گزارج کرتے ہیں کہ کم سے کم ہمیں بھی انسان سمجھا جائے ہمیں بھی دیکھا جائے کہ ہمیں بھی راستہ ہے یا نہیں ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہیں یا نہیں آج یو ٹی ہے ہر جگہ ہر راستہ آپ دیکھو اس سے اوپر ہمارے اس سے اوپر دیکھو کتنا اچھا راستہ ہے کتنا اچھے لوگ چلتے ہیں سڑک ہے لیکن آپ دیکھیں ہمارا راستہ انتظامیوں سے ڈی سی میم سے یہ ریکویسٹ ہے کم سے کم خودارہ ہمارا بھی کم سے کم ہم گریب آدمی ہیں کم سے کم ہمارا بھی دیکھیں ہمیں بھی مرنا یہاں ہم تو یہاں سنتالی سے رہ رہے ہیں آج سے نہیں سنتالی سے جو آج رہتے ہیں جو آج لوگ بسنے کے لیے آئے ہیں آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم سنتالی سے یہاں رہ رہے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے یہاں کے مقامی باشندے جن سے ہم نے بات کی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ پچھلے سٹھ سال سے یہاں پر روڈ نہیں ہے نا ڈرینی سسٹم ہے تو اب یہ یہاں کے جو مقامی باشندے ہیں یہ گزارش کرتے ہیں ظلہ انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ال جی انتظامیہ سے کی اس مسئلے کی اور توجہ دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ بھی رات کی سانس لے سکے شاید کی اتر جائے تیرے دل میں میری یہ بات ندیم وانی جے کے 24 سیون اڑی